اور ٹرمپ نے اپنے نقادوں پر ایک بار پھر تنقید کے نشتر چلا دیے مخالف صدارتی امیدوار جان بوڈن کو نالائق جنگ باز اور معروف صحافی باب وڈورڈ کو سماجی دھوکے باز قرار دے دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان پر کتاب لکھنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہو چکا ہے کہ وہ ان سے متعلق جتنا خراب مواد لکھ سکتا ہو لکھے کیونکہ خراب مواد کا بیشتر حصہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے صدر ٹرمپ نے اپنے نقادوں کو ایک بار پھر سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ صدر ٹرمپ عظیم ہے تو اسے سینن میں نوکری نہیں ملے گی اس کا چانس زیرو ہوگا انہوں نے اپنے بیان میں جان بولٹن کو نالائق جنگ باز قرار دیا جبکہ معروف صحافی باب وڈورڈ کو سماجی دھوکے باز قرار دیا جنرل ٹرمپ نے کہا کہ لوگوں کی اکثریت کیملا ہیرس کی بجائے میری بیٹی ایوانکا کو نائب صدر دیکھنا چاہتی ہے صدر ٹرمپ نے اپنی بتیجی کو بھی نشانہ بنایا جنہوں نے ان پر حال ہی میں کتاب لکھی ہے ٹرمپ نے کہا کہ ان کی بتیجی غیر مستحکم شخصیت کی مالک ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی بتیجی کا ساری عمر مزہکہ اڑایا گیا اس کی بتیجی کو تو اس کے دادا بھی پسند نہیں کرتے تھے جبکہ وہ خاصے رحم دل اور خیال رکھنے والے انسان تھے